سلام علیکم سامن بارہ جماعت الاخرہ اور چھبیس دسمبر ہے خبر کا عنوان ہے اسلام کو بدنام کرنے کا کوئی موقع حادثہ نہ نکل جائے یہ کام ہمارے ہندی اخبارات کا ہے قومی میڈیا کا ہے چنانچہ آج ٹیلی ویزن آج تک پر افغانستان کی ایک رپورٹ دی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہاں پچاس جوڑوں کی اجتماعی اکھٹی شادی ہوئی ہے ساتھی وجہ یہ بتایا گئی ہے کہ چونکہ افغانستان پیسے کم ہیں اس لیے شادی اکھٹی کی جا رہی ہیں اور خرچ بچا جا رہا ہے اور کم پیسے کو چلتے اس طرح کم کی جا رہے ہیں آپ نے سن لیا بات بہت اچھے لگتی لیکن جب یہی کام ہمارے وطن عزیز میں ہوتا ہے اتر پرجیش سرکار کرناٹک سرکار بیہار سرکار اور سرکار غریبوں کی اجتماعی شادی کراتی ہیں ایک نہیں پچاس نہیں سو سو کی ایک مجلس میں ہو جاتی ہیں تو ان کو کوئی نہیں کہتا کہ کم پیسے کو چلتے ایسا کرایا گیا ہے ابھی اتر پرجیش سرکار نے پچھلے مہینے نگر پالکاؤں کے ذریعے بلاک پرمک کے ذریعے اجتماعی شادی کرائی ہیں بیس شادیاں پچیس شادیاں غریبوں کی ہوتی ہیں ہوئی ہیں اخبارات نے بہت تعریف کی بڑا اچھا کام کیا ہے لیکن یہی کام اگر افغانستان میں ہو رہا ہے تو اس نے برائی کیا ہے کیا یہ صحیح ہے کہ آپ اسلام اور اہل اسلام کی برائی کرنے میں ان کو بدنام کرنے میں کوئی موقعات سے نہیں جانے دیتے ہیں اخبار نے یہ بھی لکھا ہے کہ تالیبان نے سنگیت یعنی گانے بجانے کو شادی میں منع کر رکھا ہے ہم صاف کہنا چاہتے ہیں اسلام نے نکاح کو شادی کو عبادت کے طور پر پیش کیا ہے ایمان کا آدھا حصہ ہے نکاح اور شادی اس کو فضور خرچوں سے بیجا اخراجات سے بے مطلب کی کاموں سے مہنگی بنا کر پیش کرنا یہ نہ اسلام کا کام ہے نہ ہل اسلام کا کام ہے اور نہ ہی کسی اقل مند کا کام ہے بلکہ یہ کام بوگس لوگوں کا ہوتا ہے میرے رائے ان ہندیا خبرات کو اور ٹی وی چینل کو یہ ہے کہ آپ اپنے موقف پر اپنے اسٹین پر نظر سانی کریں اور بے وجہ افغانستان کو بدنام نہ کریں جیسے میں نے بتایا اگر ہمارے وطن عزیز میں پچیس بیس پچاس شادیہ اکھٹی ہو سکتی ہیں اور اس کی آپ پردھار منتری یوجنہ مکشہ منتری یوجنہ کے تحت تعریف کر سکتے ہیں تو اگر افغانستان میں پچاس شادیہ اکھٹی ہو گئی تو کون سا پہا ٹوٹ گیا یہ تو اچھا کام ہوا ہے آپ بے وجہ بدنام کیوں کرتے ہیں